بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور اپنی لائف انٹرائی کر رہے ہوں گے آج میں اکیسا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دھئی بھڑوں کی ریسپی ٹھیک ہے یہ میں نے بارہ کلو دھئی کے دھئی بھڑے بنائے تھے دیکھیں بہت زیادہ کوانٹرٹیو میں بنائے تھے اس کی ریسپی کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لیٹس سی اب ہم دیکھتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم نے لیا بیسن یہاں میں نے بیسن لیا تھا تھا گریبن کلو سے اوپر تھا یہ بیسن اس کے اندر میں نے ہسپی ضرورت نمک ایڈ کیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ تین چار چمبر لال میچ کے پاورڈر اس کے ایڈ کی ہے ٹک ہے نمک لال میچ اور دھنیا پاورڈر اب یہ میں نے دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر کر صرف ون ٹیبر سپون ایڈ کیا تھا وہ اس میں جائے گا اور اس کے ساتھ میں نے ایڈ کیا تھا ہاں پہ بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا یہ ہم ضرور ڈالتے ہیں اس سے بہت اچھے سے پھولتے ہیں ہمارے بھلے یہ ہم بھلے جو ہے تیار کر رہے ہیں بھلوں کے لیے ہم نے اس کو یہ دیکھے میں نے یہ ڈال دیا تھا اور یہ اپنی چیز ہے اس کے بعد میں نے ایڈ کیا تھا یہاں پہ چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ میں نے تین سے چارچر مجھے ایڈ کیا تھا خواہ جگہ نے فرک کی قولتے ہیں ایک باہ sellہ منا Breed نے مکس fiz کے لیے پھلا ہے سارے نے کیپنے کا ایڈ کی ہے تو پہ جب پہ Tam پانی پانی کے لیے پانی آپ کی فر کا ضرور holанию پھر پھلا پھلا ہو پھلا پھلا ہمارے پھلا پھلا کیا یہ دیکھیں اس طرح سے ہو جائے گا پھلا پھلا face ニک پھلاцы کیوں پھلا چ Thing gets better سوڑ اب پھلا car دوسری طرف میں نے 3 ادھائی کچھ دیا تھا 3 ادھائی کچھ دیا جب میں نے 6 ادھائی کچھ دیا اس کے بعد میں نے اپنے ہڈی میں اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا اب ہمارے ادھائی کچھ دیا ایک درہ میں نے ایسے چار ادھائی کچھ دیا تمہارے چیز سے دھو کر میں نے کچھ دیا میں نے ایک سائٹ بھی رکھ دییا اور دوسری طرف میں نے آپ بھی لیا تھا 12 کلو دھائی کچھ دیکھ ایسے دو کھنڈے میں نے ایڈپ دیڑ سیاہ پیادیا میں نے ایڈپ سیاہ پیادیا پھر ہوں میں نے ایڈپ کیا تھا نمک اپنے ہس پہ ضرورت ہے کالی میرچ کالی میرچ سمال سپون کالی میرچ کالی میرچ ایتنی کونٹر ٹی میں بارہ کلو دہی بڑے بنا رہی ہوں ہم نے ایٹ کیا تھا اس کے بعد ہم نے ایٹ کیا تھا چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ میں تقریباً تین سے چارٹ چارٹ مسالہ میں بھرکے چارٹ مسالہ آپ کی کوشش کریں اچھا کمپنی کا لیائے کیونکہ یہ تیسٹ اچھا ہوتا ہے اگر اچھی کمپنی کا لیائے ہم نے دال گیا اپنے اس کو مکس کر دیا دیکھیں اس کی لوگ مزے کی لگتا ہے پہلے میں نے اس پون کی مزے سے ہلکا سا مکس کر دیا پھر یہاں پر میں نے کھانے پھانے پھانے والی ہم نے اس کی قانٹی بہت زیادہ بھی میں نے اس کی مزے سے چھے سے مکس کر دیا آپ نے میری فل ویڈیو جہاں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پیارا سا کومنٹ کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ یہاں پہ میں نے بڑے سا ایک چمچ لے لیا تھا آپ چاہیں تو آپ پہ دوئی بھی لے سکتے ہیں اس کی مزے سے آپ اس کو اچھے سے حال لائیں مکس آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے تاکہ سارے مسالیں مکس ہو جائے دیکھیں 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 مزے دار لگ رہے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اپنے ایک طرف تیار کر کے ایک طرف علا دا رکھ لیں ہنڈی میں اپنی خوبصورت سے ہنڈی میں 3-4 اردت آلو آلو کو میں نے اس سے کٹ کر پر ان کو بوائل کر لیا تھا یہاں پہ میرے آلو بوائل ہو چکے تھے اب میں نے ان کو یہاں پہ نکال لیا تھا آلو آپ نے یاد رکھنا ہے نکال کے لائے آلو ہم نے ٹھنڈے ہو جائیں گرم آلو ہم نے کبھی بھی مکس نہیں کرنا ہمارے آلو بوائل ہو چکے اور میں نے اس کو نکال لیا دیکھیں دیکھیں کتنے دھویں نہیں کر رہے ہیں ایک سائیڈ پہ پوائل ہوئے آلو رکھ دی تھے اور ایک سائیڈ پہ ہم نے اس کا دہین کا جو سارا مکس ہے اور ہم نے اس میں ڈال دیا تھا ٹھیک ہے یہ نمک مچ گرہ ہم نے ڈال دیا اس کے بعد میں نے جو ٹیماتر کٹ کیے تھے ٹھیک ہے ہم پہ تین سے چار اٹھا ٹیماتر تھے دھنیا پتینا اور سبس مرچ تھی وہ آلو تھے تمام چیزیں اس میں اندر جو ہم شامل کریں گے دھنیا پتینا میں نے اچھے سے کٹ کر کے اس کے بعد میں نے سبس مرچے پیٹھا دیتے ہیں یہ سب چیزیں اس میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں آپ کو دکھا رہی ہوں دوسری طرح میں نے لیا تھا بیسن بیسن ہے آپ نے میرا تھا کلوں سے اوپر بیسن تھا اس میں نمک کالی مرچ اور چاڑھ میں سارا ڈالتی مکس کر دیا تو ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کے بعد میں بنا رہی ہوں بھلے بھلے اپنے سائز کے بھنانے سپون آپ نے چھوٹا لینا ہے اس میں بھڑا سپون ہم نے یوز نہیں کرنا ابھی ہمارے بھلے ہو گئے تھے ہم پہ تیار ہمیں اس کو نکا رہی ہوں دیکھتے ہیں مزے کی کرسپی لگ رہی ہیں سبحان اللہ یہ اتنے کرسپی پنتے آپ نے اس طرح سے ضرور بنانے دیکھیں اس کے بیٹر کو بہت اچھے سے ہم نے پھینڈنا بہت اچھے ہے مکس بہت اچھے کرنے جتنا اچھا ہم اس کے بیٹر کو مکس کریں گے اس کے بعد میں اٹھ کریں گے ٹیماتر جو ہم نے کٹ کر رکھے ہوں اور اب ہم اس میں اٹھ کریں گے بھڑے ٹیک ہے سارے بھڑے ہم نے اس کے اندر اٹھ کر دینا ہے ہم نے بیسن کے بھڑے بنایا تھے ٹیک ہے آپ نے فل ویڈیو ضرور دیکھنی ہے بھڑے بہت مزے کے بانتے ہیں کرسپی میں اچھے سے مکس کر دیتے ہیں سارے بھڑے میں چلے جائیں گے ٹیک ہے یہ بہت مزے کے بانتے ہیں اور سوفٹ سوفٹ سوٹھے ہیں اس کے بعد میں دھنیا پھدینہ اور ہری مرچے کٹ کر دیتے ہیں اس کے اوپر سارے بھڑے دیتے ہیں سارے چیزیں ہم نے اس میں اٹھ کر دیتے ہیں اور یہ آپ نے کھانے سے ٹیپر پندرہ بیسن پہلے ہی اس سارے چیزیں اٹھ کرنی ہے اگر ہم زیادہ در پہلے بھڑے ڈالیں گے تو کیا ہوگے وہ بلکل نرم پہ جائے گیا ہم نے تھوڑی در پہلے ہی اس کو مکس کرنا ہے ہم اس کے کرتے ہیں مکسنگ مکس آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے تاکہ تمام چیزیں جو اچھے سے مکس ہو جائیں اچھے دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں کریمی کریمی آپ کے مومے پانی آ رہا ہوگا کتنے مزے کے بان رہے ہیں آپ نے اس طرح سے ضرور ٹرائے کرنے ہیں میں نے بارہ کلو دھینکے بنایتے ہیں کتنی کونٹیٹی پہ آپ ازیلی بنا سکتے ہیں سبحان اللہ بہت مزے کیا تھے آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ہیں یہ شاید آپ کو ویڈیو میں تھوڑے لگ رہے ہیں لیکن اسے کونٹیٹی کافی زیادہ تھی پھر میں نے یہاں پہ 10-15 مینٹ کے گیپ دیکھو اگین اس کو ہلکا سے ہلایا تھا کیونکہ بھلوں کے اندر بھی دھین اچھے سے چلا جائیں اس کو پر میں ڈالی نمک تھوڑا سی کالی میش ڈالی چاڈ مسالہ ڈالتھوڑا سگرم مسالہ ڈالتھوڑا پھر میں تھوڑا سا ڈالنا ہے دیکھوڑا سا ٹیسٹ سے ڈیویلپ ہو جائے یہ دیکھیں یہ بہت مزے کے لگ رہے تھے جو چاہیں تو آپ دھنیا پدینہ اور ہری میرچ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند دیں مرچے تو آپ اگین اس میں مرچے بھی ڈال سکتے ہیں دھنیا پدینہ دو میں ڈالتھوڑا اگر آپ چاہیں تو سبز مرچے بھی بھی ڈال سکتے ہیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اپنے اپنی فیملی کے ساتھ ضرور اس کو ٹرائے کرنا ٹھیک ہے میں نہیں تو افتادی میں بنائیتا ہے آپ چاہیں تو اس کو عام بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے اللہ تعالی سب کو خوش رکھیں آمین کسی کا بجیسہ خوان رمضان میں خالی نہ رہے اس رمضان میں کسی کا بجیسہ خوان خالی نہ رہے اللہ پاکرم سب کی رسک میں حسابہ فرمائے آمین سب کو رسک حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے آمین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگیا تو اس کو آگے اپنے فرنڈز کی ساتھ ضرور شیئر کرے گا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کرے گا آپ سب سے ریکویسٹر میں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ٹھیک ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اللہ حافظ